مہترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے ہم تمام حضرات مل کر اپنے آقاقی بارگاہ میں دودھ پاک پیش کریں پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم و سلام دائمین علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہترم ناظرین اکرام آج میرا موضوع سخن ہے آیت القرسی کی فضیلت اور علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي اوزل فيه القرآن صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ وبرعالمین محترم ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں رشاد فرمایا شہر رمضان الذي اوزل فيه القرآن رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا آیت القرصی سورة البقرہ کی وہ آیت کریمہ ہے جس کو آسمان سے لے کر جبرت جبریل علیہ السلام پترے دون کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی نازل ہوئے آیت القرصی کے بارے میں حیرت علی رضی اللہ تعالی نہو سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت القرصی ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے تو اس دن سے لے کر تیس دن تک شیعتین اس گھر میں دعفل نہیں ہوتے ہیں اور چالیس دن تک ساحر اور ساحرہ یعنی جادوگر اور جادوگرنی اس گھر میں دعفل نہیں ہوا کرتے ہیں حضرات محترم آیت القرصی شریف کی اور یہ ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ جو شخص اس کے دعوی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی شریف کو پڑھے گا تو اس کو جنت میں دعفل ہونے سے اس کے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں رکھ سکتی محترم ناظرین کرام آیت القرصی کے بارے میں ایک حدیث پاک جو حجر سجدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ سے رغایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فترانہ کے مال کے اناج کی دیکھ بھالی کے لیے اناج کی دیکھ بھالی کے لیے مجھے مقرر فرمایا میں رات کو پہرہ دے رہا تھا فترانہ کے گلے کی دیکھ بھال کر رہا تھا رات میں ایک شخص آیا چھکے سے آیا اور فترانہ کے گلے کو بھرنے لگا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ تم کہ تم چوری کر رہے ہو یہ فترانہ کا مال ہے میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا اس نے کہا کہ میں ایک قریب شخص ہوں مسکین ہوں میں بال بچے والا ہوں مجھے چھوڑ دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو آقا اے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حریرہ تیرا رات کا قیدی کہاں ہے تو حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں بال بچے دار والا ہوں گریب و مسکین ہوں مجھے چھوڑ دو لہذا مجھ پر مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا آقا اے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ آج رات پھر وہ شخص آئے گا وہ چوری کرنے کے ارادے سے آئے گا حیرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یقین کر لیا کہ جب آقا اے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرما دیا ہے تو وہ ضرور آئے گا میں اس کے انتظار میں رہا جو ہی وہ شخص آیا اور چوری کرنے لگا فطرانہ کا گنڑا بھرنے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے اس سے کہا کہ میں آج تجھے چھوڑ کر میں تجھے آج نہیں چھوڑوں گا میں تجھے آج آقا کی بارگاہ میں پہنچا کر رہوں گا اس شخص نے پھر عجزانہ طور پر عرض کیا کہ مجھے چھوڑ دو میں غریب ہوں مسکیم ہوں بالبچے دار والا ہوں لہٰذا مجھے چھوڑ دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس پر رحم آ گیا پھر اسے چھوڑ دیا پھر آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو حریرہ تمہارا رات کا قیدی کہاں ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشاد فرمایا کہ اس نے پھر آج وہی بہانہ کیا اور مجھے اس پر رحم آ گیا لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا تو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ وہ بہت ہی بڑا جھوٹا ہے وہ جھوٹا شخص ہے وہ پھر آج تمہارے پاس آئے گا اور اخترانہ کا گلہ چوری کرے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا پہرہ دے رہے تھے تیسری رات تھی پھر وہی چور آیا اور گلہ بھرنے لگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور سے کہا کہ تم پھر آج آگئے ہو آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تجھے آقا کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا اس سخص نے پھر وہی بہانہ کیا اور کہا کہ میں تجھے ایک ایسا کلمہ بتا رہا ہوں جس کے کرنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نفع پہنچائے گا وہ ہے آیت القرصی جب تم بستر پر جانے لگو جب تم بستر پر سونے کے لئے جاؤ تو آیت القرصی کو پڑھ لیا کرو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے پڑھنے کی وجہ سے آیت القرصی کو پڑھنے کی وجہ سے ایک محافظ فرشتہ بھیج دے گا جو رات بھر تیری حفاظت فرمہ حفاظت کرے گا حیرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر چھوڑ دیا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حریرہ تیرا ریاض رات کا قیدی کہا ہے اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نے مجھے ایک ایسا کلمہ بتایا ہے جس کے دریے سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے گا اس نے ایسا ہی کہا ہے لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا اللہ کے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے بات تو سچی بتائی ہے لیکن وہ بہت ہی بڑا جھوٹا ہے حضرات محترم اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہتے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جس شخص کو جس چور کو پکڑا تھا ہیتے اس چور کے بارے میں آقا کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو حریرہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا وہ شخص شیطان تھا جو تین دین سے تمہارے پاس گلہ بھرنے کے لئے آیا کرتا تھا حضرات محترم اس حدیث پاک سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آقا کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا تھا جبھی تو آقا کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چور کی پہلے ہی خبر دے دی کہ تمہارے پاس چور آئے گا اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے پاس اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چور آیا تھا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ چور کوئی عام شخص نہیں بلکہ وہ شیطان تھا حضرات محترم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کی تراوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بالخصوص آیت القرصی کو ہمیشہ ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ فطرہ کا مال غریب اور مسکین کے لیے ہے لہٰذا فطرہ غریب اور مسکین کو ہی دیا جائے اس کے علاوہ کسی شخص کو نہ دیا جائے جو حضرات اس کے مستحق ہیں انہی کو فطرہ کا مال دیا جائے اس کے علاوہ کسی کو نہ دیا جائے جو اس کا مستحق نہیں ہے اسے نہ دیا جائے میں اپنے میان کو یہ پر ختم کرتا ہوں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ وسلم نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا تو کچھ ہے حقیقت جس کتھنے محتاج98 حقیقت جسل ہم آپ voll اللہ م رہ perm